ایلیویٹ پی اپنے پاکستانی فریلانسر کی موجے لگا دی ہیں پی پال کا پاکستان میں اکونٹ کریئٹ نہیں ہوتا وائز کا اکونٹ پاکستان میں کریئٹ ہوتا ہے لیکن وائز پاکستان میں پراپر ورکنگ نہیں کرتا اگر ہم بات کریں پیونیر کی تو پیونیر کا پاکستان میں اکونٹ نا صرف کریئٹ ہو جاتا ہے بلکہ ویریفائی بھی ہو جاتا ہے اور آپ اس پر پیمنٹ بھی ڈیفرنٹ کنٹری سے منگوا سکتے ہیں لیکن جب آپ کو آپ کی مہنند کی اوپر چارجز دینا پڑتے ہیں تو آپ کو اچھا خاصا ناگوار گزرتا ہے لیکن اب آپ کے لیے یو ایسی بینک نے ایک ایسی آنلین پیمنٹ اپلیکیشن متعارف کرائی ہے جس کا نام ہے ایلیویٹ پی اپ ایلیویٹ پی اپ کا پاکستان میں احسانی سے کریئٹ ہو جاتا ہے بلکہ یہ اکونٹ ویریفائی بھی ہو جاتا ہے اور اس اکونٹ کی ریکوائرمنٹ ایسی ہیں جو کہ تقریباً ہر فریلانسر پوری کر لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے کیکنیلی اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چنل ایسی بھی لائف ویڈ کیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ایلیویٹ پی اپ کا اکونٹ کیسے کریئٹ ہوتا ہے اس اکونٹ کو ویریفائی کیسے کرتے ہیں اور اس اکونٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستوں سے ریکویسٹ ہے فرس ٹائم چینل کو پر آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پھر تھمز اپ ضرور دے دیا کریں کیونکہ آپ حوصلہ افضائی کرتے ہیں تو ہمیں اچھی اچھی انفرمیٹیو بنانے میں مدد ملتی ہے تو آپ نے اپنے سیل فون کی گوگل کی پلے سٹور میں آنا ہے اور آپ نے سرچ کرنا ہے ایلیویٹ پی ایپ اس کو یہاں سے آپ نے اسٹال کر لینا ہے اس کے اوپر دو اپشن آ رہے ہیں لاغ ان کا سائن اپ کا سائن اپ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر دینا ہے نیکس سرفیس کے اوپر ہم آ گئے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس دینا ہے اور نیچے جو بلیک بٹن آ رہا ہے اس کو پریس کر دینا ہے اس ایمیل ایڈریس کے اوپر آپ کو کوئی کوڈ سینڈ کیا گیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لگانا ہے ایلیویٹ ایپ کی طرف سے مجھے کوڈ آ چکا ہے سکس ٹیجٹ کوڈ کو میں نے یہاں سے کاپی کر لیا واپس ایلیویٹ ایپ کے اوپر آ کے یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیا اس کے بعد نیکس سرفیس کے اوپر پوچھا جا رہا ہے what is your nationality نیچنیلٹی میں آپ نے اپنا کنٹری سرچ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ پاکستان سرچ کر لیں اور یہاں سے کانٹینیو کو پریس کر دینا ہے اس کے بعد نیکس سرفیس کے اوپر which country are you based in یعنی اگر آپ کی نیچنیلٹی پاکستانی ہے تو آپ اس وقت کس country کے اندر موجود ہیں تو اس وقت آپ جہاں پہ ہیں وہاں کا لکھ سکتے ہیں اگر آپ پاکستان کے بہر کسی country میں ہیں تو لکھ سکتے ہیں میں پاکستان کے اندر ہی ہوں تو میں نے پاکستان یہاں پہ بھی لکھ دیا اور کانٹینیو کو پریس کر دیا اس کے بعد نیکس سرفیس کے اوپر آپ سے پرسنل انفرمیشن مانگی جاری ہے یہاں سے اس کو کانٹینیو کر دینا ہے اگلے سرفیس کے اوپر ہم آگئے ہیں پرسنل انفرمیشن میں ہم سے کہا جا رہا ہے یعنی وہ نیم آپ نے یہاں دینا ہے جو آپ نے بعد میں پاسپورٹ یا ایڈی کارٹ کو اپلوڈ کرنا ہے تو اس کے اوپر زہر ہونا چاہیے فرسٹ نیم دینا ہے اس کے بعد نیچے میڈل نیم دینا ہے اور اس کے بعد نیچے لاسٹ نیم دینا ہے نیم دینے کے بعد یہاں سے فاروٹ کر دینا ہے یہاں پہ ڈیٹ آف برد دینی ہے آپ نے ڈیٹ آف برد دینے کے بعد نیچے کانٹری آف برد دینا ہے اگل یہاں پہ ہم پاکستان لکھیں گے اور یہاں سے نیچے بلو بٹن کو پریس کر دیں گے آپ کی جاب کیا ہے آپ کا اکوپیشن آپ کی مشروفیات کیا ہے کنٹریکٹر ہیں ڈریکٹر ہیں فری لانسر ہیں ادر ہیں یا کوئی بھی آپ سٹوڈنٹ ہیں یا کسی پرپس کیلئے آپ اس اکاؤنٹ کو جوز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ پریفریبل میتھڈ جو ہے فری لانسر یقینا فری لانسر اس کے اوپر اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو فری لانسر لکھ دینا ہے آپ نے نیچے انڈسٹری آ رہی ہے تو اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے آپشن یہاں پہ آ رہے ہیں جو آپ کو ریلیونٹ لگتا ہے وہ آپ جو ہے وہ سلٹ کر سکتے ہیں اس سرفیس کی ڈیٹیل فیل کرنے کے بعد یہاں سے نیکس کو پریس کر دینا ہے آپ نے یہاں پہ اپنے نمبر کو ویریفائی کرنا ہے اس سرفیس کے اوپر آپ نے اپنا سیل فون نمبر دینا ہے بغیر زیرو دیئے آپ نے اپنا نمبر سٹارٹ کرنا ہے بلو بٹن کو پریس کر دینا ہے اب آپ نے یہاں پہ پاسورٹ کریئٹ کرنا ہے نیچے شو ہو رہا ہے آپ نے جو پاسورٹ رکھنا ہے اس کی سٹیندھ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے ایک جو ہے وہ اپر لیٹر ہونا چاہیے اور اس کے بعد لور لیٹر بھی ہونے چاہیے نمبر اس کے اندر ہونا چاہیے اور ایک سپیشل نمبر یعنی ہیش ٹیگ ایٹ تی ریٹ سیمی کولن کچھ بھی آپ اس طرح کا جو ہے وہ ساتھ میں رکھ سکتے ہیں تو یہاں سے پاسورٹ کریئٹ کرتے ہیں پاسورٹ کریئٹ کرنے کے بعد یہاں سے نیکس کو پریس کر دینا ہے اکاؤنٹ انفارمیشن آپ دینی ہے وہ نیڈ ٹو کولیکٹ انفارمیشن آن ہاو یو پلین ٹو یوز یور اکاؤنٹ اب ہم سے وہ انفارمیشن لی جائے گی کہ ہم اس اکاؤنٹ کو کیوں یوز کریں گے تو کانٹینیو کو پریس کر دینا ہے ہاو وڈ یو لائک ٹو یوز دس اکاؤنٹ ریسیف سیلری ریسیف انکم فرام فری لانسر پریٹ فارم یا ادر سیلری ریسیف کرنے کیلئے آپ اس کو یوز کریں گے یا ریسیف انکم فرام فری لانسر پریٹ فارم یعنی فری لانسر ہیں اور آپ کو اپنی انکم ریسیف کرنی ہے یا کوئی اور پرپس ہے آپ کا تو میں ریسیف انکم فرام فری لانسر پریٹ فارم اس کو پریس کیا بلو کو یہاں سے پریس کر دیا ورسیور ایکسپیکٹیڈ ٹوٹل منتلی ان باؤنٹ ٹرانزیکشن امونٹ کہ آپ کی جو اس کے اوپر منتلی ٹرانزیکشن امونٹ ہوگی وہ کتنی ہوگی تو اس ڈیپینٹ آن جو کہ آپ کی کتنی منتلی انکم ہے کتنی آپ ریسیف کرتے ہیں آپ دے سکتے ہیں میں فیلحال جو ہے وہ فائی ہنڈڈ ڈالر ٹو والموس ون تھوزن ڈالر تک اور یہاں سے نیکس کو پریس کر دیا اس کے بعد نیکس سیرفیس کی اوپر ٹرمز انکنڈیشن آ رہی ہیں ان ٹرمز انکنڈیشن کو آپ اوپن کر کے پڑھ سکتے ہیں بات یقینا ہم میں سے مجورٹی جو ہے وہ جو ٹرمز انکنیشن نہیں پڑتی اور یہاں پہ آئی آئی گری کو پریس کر دینا ہے اس کے بعد انیبل بائیومیٹرک آپ اس اکانڈ کے لیے اپنا بائیومیٹرک جو ہے وہ انیبل کر لیں تو انیبل بائیومیٹرک کو پریس کرنا ہے نیکس سیرفیس جو ہے وہ آن بورڈ سٹیپس تو اوپن ای یو ایس ڈی آکانڈ ویڈ ایلیویٹ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں اس ایڈریس کو ویریفائی کرنا ہے اور سیکنڈ نمبر پہ ایڈنٹی ویریفکیشن ہے تو ہم یہاں سے نیکس کو پریس کر دیتے ہیں دو آپشن ہیں پروف آف ریموٹ ورک اور پروف آف ایڈریس تو ہم سب سے پہلے پروف آف ریموٹ ورک کو یہاں سے پریس کرتے ہیں تو آپ نے اپنا یہاں پہ سورس آف انکم جو ہے وہ سلیک کرنا ہے آپ کو سوشل میڈیا سے ارننگ آتی ہے وہ آپ نے ریسیف کرنی ہے یا پھر اس کے علاوہ آپ کا کوئی آوٹسائیڈ کنٹری میں کنٹریکٹ ہے امپلائمنٹ ہے آپ کی جو کچھ بھی ہے لیکن اس سے سب سے اوپر سب سے پہلا آپشن آپ کو آ رہا ہے پلیٹ فارم ایجی اپور فائیور وغیرہ یعنی آپ فریلانسر ہیں اور ان پلیٹ فارم سے آپ کو ارننگ آتی ہے تو اس کو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ فریلانسر ہیں تو اور نیکس میں سلیکٹ پلیٹ فارم کرنا ہے آپ کے پاس اپور کا اوپشن آر ہے فائیور فریلانسر یا ادر کا تو میں فریلانسر کو سلیکٹ کر لی اور یہاں سے نیکس کو پریس کر دیا اب ہم نے یہاں پہ اپنی فریلانسر کی پروفائل کا جو ہے وہ یو ایر ایل دینا ہے تو ہم اپنے فریل یا اپور یا فائیور کے اکانٹ کے اوپر جائیں گے تو آپ نے اپنی پروفائل کا لنک جو ہے وہاں سے کاپی کر لینا ہے اور ایلی ویٹ پے کے اوپر آ کے یہاں پہ یو ایر ایل یعنی اپنا لنک جو ہے وہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں سے نیکس کو پریس کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے فریلانسنگ پریٹ فارم کی ارننگ کا پروف اپلوڈ کرنا ہے ڈاکومنٹ سلیکٹ کرنے کے بعد سمیٹ کو پریس کر دینا ہے نیکس سرفیس کے اوپر آ گئے ہیں اب پروف آف ریموٹ ورک جو ہے وہ ٹک ہو چکا ہے لیکن پروف آف اڈریس کو ہم نے یہاں سے ابھی سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے اپنا اڈریس دینا ہے اڈریس دے دیئے ہے پوسٹل کورٹ دے دیئے ہے اس کے بعد جو ہے وہ نیچے کنٹری دے دیئے اور یہاں سے پریس کر دیئے نیکس کو اب پروف آف اڈریس یعنی جو پیچھے ہم نے اڈریس دیا اس کا پروف ہم نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے وہ یورٹلٹی بل بھی ہو سکتا ہے وہ بینک اور کریڈٹ کارڈ کی سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے اوفیشل گورنمنٹ لیٹرز ہو سکتی ہیں رینٹل آر لیز اگریمنٹ اس کے بعد انشورنس ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے ڈرائیوینگ لینسنس ہو سکتا ہے لیکن ایسا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہو سکتا جس کے اوپر آپ کا نام نہ ہو ڈاکومنٹ دیٹ دو نارٹ کنٹین تا اڈریس آر نیم وہ نہیں ہو سکتا یہاں سے اپلوڈ کو پریس کرنا ہے پروف آف اڈریس میں نے اپلوڈ کر لیا ہے اور سمیٹ کو پریس کر دیا یہاں سے ایٹس ناو ویچور آن بورڈ ٹیم آور آن بورڈ ٹیم اس کرنٹلی ریسیونگ یور سمیشن یو ویل ریسیو ای نوٹیفکیشن تھوڈا ایپ این ای میل ایف وی ریکوائر اینی فردر ڈاکومنٹیشن پلیز نوٹ ڈیو تو کرنٹ ہائی والیوم ابھی ہمیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی اپلوڈ ہو گئی ہے سمیٹ ہو گئی ہے اور ہمارے پاس اپلوڈ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم چوبیس سے بہتر گھنٹے کا ٹائم جو ہے وہ لیتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ کو ایکسیپٹ کرنے آپ کے اکاؤنٹ کو اوپن کرنے ویریفائی کرنے میں اور اگر ہمیں کوئی فردر ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہوں تو وہ ہم آپ سے یہاں پہ مانگ لیتے ہیں تو سٹیپ پہ سٹیپ میں نے آپ کو تمام ڈیٹیل ویڈ بروف بتا دی ہے ہیلی ویڈ پی ایپ کا اکاؤنٹ کرنے کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے ہیلپ ملے گی اور اگر آپ کو کسی بھی سٹیپ پہ کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو آپ کمیٹ سیکشن میں میرے صد کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کمیٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں ہیلپ اوٹ کروں گا آپ لوگوں کو اور اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو تھمز اپ ضرور دینا نیکس انفارمیٹر ویڈیو تک میں آپ دوستوں سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ سفی امان اللہ بائے بائے